اعلال اجواف مفتوف باشد بفتح لازم واجب و مطردت کہ آن وو ویارا بعلف بدل کنن اگر موانعن باشد تو یہ قوانین بیان ہو رہے ہیں اجواف کے اعلال کے پہلا قانون یکی آن کے ایک یہ ہے یعنی یہ قانون یہ کہ ہر وو ویارا کے متحرک باشد ہر وو وو اور یارا جو متحرک ہو بحرکت لازم کس کے ساتھ حرکت لازم معارضی حرکت نہ ہو حرکت لازم کے ساتھ وو اور یارا متحرک ہو وما قبل او مفتوف باشد اور اس وو اور یارا کا ما قبل مفتوف ہو بفتح لازم کس کے ساتھ فتحے یعنی اس وو اور یارا پر بھی حرکت لازم ہو اور اسے ما قبل پر فتحے لازم ہو واجب و متپردت واجب اور عام ہے یعنی اسم کا بھی یہی حکم اور فیل کا بھی یہی حکم واجب اور متپرد ہے کہ آ وو ویارا با علیف بدل کنن کہ اس وو اور ایعا کو علیف کے ساتھ بدل دیں بدلتے ہیں اگر موانع نہ باشد اگر موانع نہ ہو کوئی مانع ہو پھر نہیں بدلیں گے بھئی چون قَالَ وَبَاعَ وَخَافَ وَحَابَ وَطَالَ وَبَابٌ وَنَابٌ کہ در اصل قَوَلَ وَبَایَعَ وَخَوِفَ وَحَيِّبَ وَطَوُلَ وَبَاوَبٌ وَنَيَبٌ بُودٌ اصل میں یہ تھے مالانا قَالَ اصل میں کیا تھا قَوَلَا تھا وَمُتَحْرِق ہے اور حرکت لازم کے ساتھ ہے اور اسے قبل ما قبل قاف پر فتحہ ہے اور وہ بھی حرکت کس قسم کی ہے لازم ہے تو وَمُتَحْرِق ما قبل فتحہ اس کو علف سے بدلہ خالہ ہوا بَاعَ کی اصل کیا ہے بَایعَ ہے تو یا متحرِق ما قبل فتحہ اس کو علف سے بدلہ خَافَ کی اصل کیا ہے خَوِفَ وَمُتَحْرِق ما قبل فتحہ اس کو علف سے بدلہ خَافَ ہوا حابہ کی اصل کیا بتلائی ہے انہوں نے حیبہ یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے اور طالہ کی طالہ اس کی اصل کیا بتلائی طولہ تو وہ متحرک ما قبل فتحہ اس کو علف سے بدلا طالہ ہوا بابن بھئی اس کی اصل کیا ہے بابن تو وہ متحرک ما قبل فتحہ اس کو علف سے بدل دیا بابن ہوا اور نابن کی اصل کیا بتلائی نابن بھئی نا یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو علیف سے بدل دیا نابن ہوا اچھا انہوں نے کہا بھئی کہ یہ وہ متحرک ما قبل فتحہ ہو یا یا متحرک ما قبل فتحہ ہو تو ان کو علیف سے بدلیں گے چاہے اسم میں ہوں چاہے فیل میں ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ کوئی مانع نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی مانع آ گیا تو پھر نہیں بدلیں گے وہ مانع کون کون سے ہیں اب وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وہ مانع پنجس اور وہ مانع پانچ ہیں یکی التباس مصنع بواحد ایک تسمیہ کا التباس واحد کے ساتھ اگر تسمیہ کا التباس مفرد کے ساتھ آتا ہو تو وہاں پر اعلال نہیں کریں گے بے قانون تو یہ ہوا وہ متحرک ہو ما قبل فتحہ ہو اس واؤ اور اسی طرح یا ہو تو اس واؤ اور یا کو کس سے بدلیں گے علف سے لیکن اگر تسمیہ کا التباس کس کے ساتھ آئے التباس مصنع بواحد تسمیہ میں ایسا کرنے سے اس کا التباس کس کے ساتھ آتا ہو واحد کے ساتھ یعنی مفرد کے ساتھ اس تسمیہ کی صورت مفرد جیسے ہو جاتی ہے اور مفرد اور تسمیہ میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہتا تو پھر اس صورت میں تسمیہ کے اندر وہ اعلال نہیں کریں گے بھئی چنانچہ در دعویٰ و رمایٰ و و یا سلامت مانت چنانچہ دعویٰ اور رمایٰ کے اندر و اور یا سلامت رہے زیرہ کے اگر تعلیل کنن اس لئے کہ اگر تعلیل کریں تو التباس مصنع بفعل واحد شوات تو تسمیہ کا التباس فعل واحد کے ساتھ ہو جائے گا یا نہیں مفرد فعل کے ساتھ ہو جائے گا کیسے بھئی دعویٰ مفرد کیا ہے دعویٰ اگر دعویٰ تسمیہ ہے اس کے اندر بھی اعلال کریں وہاں کو علیس سے بدلیں تو دو علیف آگئے ایک علیف پھر اجتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے گر جائے گا تو یہ بھی دعا ہو جائے گا تو مفرد بھی دعا تسمیہ بھی دعا تو تسمیہ کا التباس کس کے ساتھ لازم آئے گا واحد کے ساتھ یعنی مفرد کے ساتھ اسی طرح راما مفرد ہے رامایات تسمیہ ہے یہاں بھی دیکھو یا متحرک ماہ قبل فتحہ ہے لیکن اس یا کو علیف سے نہیں بدلیں گے کیونکہ اس صورت میں اس کا التباس کس کے ساتھ لازم آئے گا واحد کے ساتھ مفرد کے ساتھ تو راما رامایات یہاں پر پھر یا کو اگر علیف سے بدلا تو دو علیف ہو جائیں گے پھر اجتماع ساکنین علیہ غیری حد دیہی کی وجہ سے ایک علیف کو کیا کرنا پڑے گا گرانا پڑے گا تو یہ بھی راما مفرد بھی راما تو تسمیہ کس کی طرح ہو گیا مفرد کی طرح تو دونوں میں التباس اور اشتباع آگیا پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہے بھئی اسی لئے دعویٰ اور رمایات کے اندر واو اور یا سلامت رہے اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی بھئی سوال در یرزیانی و یقشیانی التباس بفیل نمی آیت یرزیانی مزارے بھئی رضیہ یرزا یرزا مفرد یرزیانی تسمیہ یقشا خشیہ یقشا سے مزارے ہے یقشا مفرد یقشیانی تسمیہ ہے تو کہتے ہیں یہاں پر التباس بفیل نمی آیت اے بفیل واحد نمی آیت یہاں پر واحد کے فیل کے ساتھ التباس لازم نہیں آتا اگر اعلال کر بھی لیں کیسے یرزیانی کیا ہو جائے گا یا مطارق ماہ قبل فتحہ ہے یہ کس سے بدلے گی علیس سے پھر دو علیس جمع ہو گئے ایک پہلے سے موجود ہے ایک یا علیس ہو گئی تو پہلے علیس کو گرا دیا اجتماع ساکنین علیہ غیر حد دہی کی وجہ سے تو کیا بن گیا یرزانی اسی طرح یقشیانی کیا بن جائے گا یقشانی تو کہتے ہیں دیکھو مفرد ہے یرزا اور تسمیہ تعلیل کے بعد کیا رہے گا یرزانی مفرد ہے یقشا اور تسمیہ کیا ہو جائے گا اعلال کر لیں تو یقشانی تو فرق ہے ابھی بھی یا نہیں بھئی فرق اعلال کے بعد بھی ہے تو لہٰذا یہاں پر کیا کرنا چاہیے اعلال کرنا چاہیے تو کہتے ہیں در یرزانی و یقشیانی التباس و فیل نمی آیت یرزانی اور یقشیانی کے اندر فیل کے ساتھ التباس نہیں آتا یعنی فیل واحد کے ساتھ زیرہ چھے بعد تعلیل یرزانی و یقشانی میں مانت اس لیے کیونکہ تعلیل کے بعد یرزانی اور یقشانی باقی رہ جائیں گے چرا تعلیل نہ کر دند پھر ان میں تعلیل کیوں نہیں کی بھئی ان میں تو کر بھی دیتے تو فرق ہوتا لہذا ان میں تعلیل کرنی چاہیے تھی کیوں نہیں کی جواب جواب یہ کہ در حالت نصب التباس مسننہ بفیل واحد میں آیت کہتے ہیں بھئی اس وقت تو ٹھیک ہے حالت رفعی کے اندر تو فرق ہو جائے گا لیکن حالت نصبی کے اندر یہ نون گر جاتا ہے یہ نون کیا ہوتا ہے تصنیہ کا نون اعرابی ہے یہ حالت نصبی میں گر جاتا ہے جیسے آپ نے گردان پڑی ہے لیں ارمیہ لیں ارمیہ لیں ارمیہ دیکھو حالانکہ یہ ارمیہ نہیں تھا نون کیا ہوا لن ناصبہ کے آنے کی وجہ سے کیا ہوا نون نون اعرابی گر گیا تو یہاں پر بھی جب حالت نصبی آئے گی حالت نصبی میں جب یہ فیل واقع ہوگا تو نون گر جائے گا تو یارزانی سے جب نون گرے گا باقی کیا رہ جائے گا یارزا اور اسی طرح بھئی یخشانی سے نون گرے گا تو کیا رہ جائے گا یخشا تو اب کس کے ساتھ التباس لازم آیا واحد کے ساتھ تو واحد بھی کیا لیں یارزا اور تصنیہ بھی کیا لیں یارزا بن جائے گا جسی طرح واحد بھی کیا بنے گا لیں یخشا تصنیہ بھی کیا بن جائے گا لیں یخشا تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو کہتے ہیں در حالت نصب بھی افتت اسی طرح کیونکہ نون تصنیہ حالت نصب میں گر جاتا ہے لیں یارزا ولیں یخشا بھی ماند تو لیں یارزا اور لیں یخشا باقی رہ جائیں گے بھئی سوال در ارزایا و اخشایا التباس بفیل واحد نمی آیت جباد تعلیل کی رضا و اخشا میں ماند جرا تعلیل نہ کر در عمر کی بات کر رہے ہیں مالا عمر میں عمر کیسے ہے گردان ارزا ارزایا اخشا اخشایا تو یہاں پر کیا کرنا چاہیے اعلال کرنا چاہیے اخشایا یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلنا چاہیے علیس سے تو کیا ہو جائے گا دو علیس جمع ہوں گے پھر ایک علیس اجتماعی ساکنین سے گر جائے گا تو باقی کیا رہے جائے گا اخشا کیا رہے گا اخشا اور اسی طرح ارزا تو دیکھئے یہ عمر ہے اور تصنیہ ہے اور آخر میں علیف آ رہا ہے اور مفرد میں نہیں ہے اخشا ارزا دیکھو مفرد کے اندر علیف نہیں ہے آخر میں ذات پر فتحہ ہے اور شین پر فتحہ ہے تو مفرد کیا ہوا اخشا اور تصنیہ کیا ہوا اخشا مفرد کیا ہوا ارزا اور تصنیہ کیا ہوا ارزا تو فرق ہے یعنی ابھی بھی دونوں میں ابھی بھی فرق لہذا اس کے اندر کیا کرنا چاہیے اعلال کرنا چاہیے کیونکہ تصنیہ کا التباس مفرد سے نہیں آف ہو رہا تو کہتے ہیں ادھر ارزایا و اخشایا التباس بفعل واحد نمی آیت ارزایا اور اخشایا کے اندر التباس فعل واحد کے ساتھ نہیں آتا زیرہ کے بعد تعلیل ارزا و اخشا میں مانت اسی کیونکہ تعلیل کے بعد ارزا اور اخشا باقی رہ جاتے ہیں چرا تعلیل نہ کردن تو تھی تعلیل کیوں نہیں کین میں بھئی جواب جواب یہ کہ ایشا محمولا برطرزہ یعنی یہ دونوں محمول ہیں کس پر یہ محمول ہے طرزہ یعنی پر و تخشہ زیرہ چھے عمر ماخوض ہست فعل مزارے اس لیے کیونکہ عمر جو ہے وہ ماخوض ہوتا ہے یعنی بنایا جاتا ہے فعل مزارے سے اور فعل مزارے میں تو اوپر ابھی بات ہوئی ترزیانی تخشیانی اس میں اعلال نہیں کریں گے ورنہ حالت نصبی میں کس کے ساتھ التباس لازم آئے گا واحد کے ساتھ تو جب فعل مزارے میں نہیں کریں گے اب کفیل عمر میں بھی اعلال نہیں کریں گے اگرچہ وہاں پر التباس بھی لازم نہیں آتا لیکن عمر بنتا ہے مزارے سے اور مزارے میں اعلال نہیں کیا تو عمر میں بھی نہیں کریں گے سوال در عصوانی و رائحانی التباس و واحد نمی آیا تھی کہتے ہیں عصوانی اور رحیانی کے اندر التباس واحد کے ساتھ نہیں آتا عصوانی عصا کی تثنیہ ہے رحیانی رحا کی تثنیہ ہے دیکھئے عصوانی میں کیا کر دیتے وہ متحرک ہے ماقبل فتحہ اس کو علیس سے بدلتے یہ دو علیس جمع ہوئے اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہی آیا ایک علیس گر جاتا کیا رہ جاتا عصوانی اور رحیانی کیا رہ جاتا رحانی رہ جاتا اور مفرد کیا ہے عصوانی اور تثنیہ کیا ہو جاتا عصوانی مفرد دوسرے کا کیا ہے رحا اور تثنیہ کیا رہ جاتا رحانی تو دیکھو ابھی بھی فرق ہے تثنیہ میں نون آ رہا ہے تو کہتے ہیں ادھر عصوانی و رحیانی التباس و واحد نمی آیت عصوانی اور رحیانی کے اندر التباس واحد کے ساتھ نہیں آتا زیرہ چھے بعد تعلیل عصانی و رحانی میں ماند اس لیے کیونکہ تعلیل کے بعد عصانی اور رحانی باقی رہتے ہیں تو چرا تعلیل نہ کردن کیوں اس میں تعلیل نہیں کی جواب یہ درحالت اضافت التباس اس میں مصنع اس میں واحد نہایت اضافت کی حالت میں التباس آئے گا جب اس تثنیہ کی اضافت کی جاتی ہے تو نون تثنیہ گر جاتا ہے نون تثنیہ گر جاتا ہے تو جب نون تثنیہ گر جائے گا تو نون ہی کا تو صرف فرق رہ گیا تھا وہ بھی گر جائے گا تو اب کیا ہوگا التباس لازم آئے گا جیسے کیسے کہیں گے میری لاتھی آسفا لاتھی کو کہتے ہیں آسفا یا کیا کہیں گے آسفا یا اچھا یا چلو آسفا زید زید کی لاتھی یہ تو مفرد کی اضافت ہے تثنیہ کیا تھا اعلال اگر کر دیتے آسفا نہیں اس کی بھی اضافت کرو گے تو نون گر جائے گا کیا بن مفرد بھی آسفا زید تثنیہ بھی آسفا زید تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا سورة سمجھ میں آگئے بھئے کہتے ہیں در حالت اضافت التباس اس میں واحد میں آیا اضافت کی حالت میں تثنیہ کا التباس اس میں واحد کے ساتھ آتا ہے زیرہ چنون تثنیہ در حالت اضافت بھی افتت اس کے کیونکہ نون تثنیہ جو ہے وہ اضافت کی حالت میں گر جاتا ہے جیسے عفا اور رہا کا تو دیکھو یہاں نون گر گیا اگر ہم بدل دیتے پھر نون گر جانا تھا تو التباس لازم آنا تھا سوال در قالا و باعا نیز التباس واوی بیائی و التباس یائی بواوی میں آیا تھا بھئے قالا اور باعا کے اندر بھی التباس واوی کا یائی کے ساتھ اور یائی کا واوی کے ساتھ آتا ہے دیکھئے بھئی ایک باب آپ نے پڑھا ہے قالا یقول قولا یہ قالا یقول واوی ہے یا یائی ہے واوی ہے قالا یقول اسی طرح ایک یائی بھی آتا ہے اس کا مصدر قول ہے اس کا مصدر قول کا معنی کہنا اور قول کا معنی ہے دوپہر کو آرام کرنا دوپہر کو آرام کرنا دوپہر کو سونا اور وہ قالا یقیل یائی ہے قالا یقیل قیلول وہ کیا ہے یائی اور قالا یقیل قولا کیا ہے واوی ہے تو دیکھئے یا آپ نے کیا کہا کہ التباس سے بچنے کے لئے اعلال نہیں کرتے آپ کی اوپر باتوں سے کیا معلوم ہوا جہاں التباس لازم آئے وہاں پر اعلال نہیں کر دے یہاں بھی تو التباس کھا رہے قالا یقیل قالا اصل میں کیا تھا قالا یقیل نہیں کہہ رہا قالا یقیل کہہ رہا یا لہ یا ہے درمیان میں اچھا اور دوسرا واوی جو ہے وہ کیا تھا قولا قالا یقیل تو یہ قالا قولا تھا اور قالا یقیل و قالا قیالا تھا تو قالا یقیل کے اندر قولا تھا قولا میں پھر وہ متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیق سے اور قیالا میں یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو بھی کس سے بدلا علیق سے تو دونوں کی ماضی کیا بن گئی قالا یقیل کی ماضی بھی قالا یقیل کی ماضی بھی قالا جہاں لازم آئے وہاں اعلال نہیں کرتے تو چاہیے تھا کہ یہاں بھی اعلال نہ کیا جاتا ورنہ تو واوی کا التباس کس کے ساتھ لازم آ رہا ہے یائی کا اور یائی کا واوی کے ساتھ اسی طرح دیکھئے باعی بیع بیعن کے معنی ہے بیچنے کے بیعن جیسے تو یہ افضاد میں سے ہے اس کے معنی بیچنے کی بھی آتے ہیں خریدنے کے بھی لیکن زیادہ استعمال کس میں ہوتا ہے بیچنے کے اندر تو یہ یائی ہے مالانا باعی بیع باب زاربہ سے ہے اسی سے ایک واوی بھی آتا ہے باعی بوع اور اس کے معنی ہوتے ہیں لمبے لمبے قدم اٹھانا بھئی لمبے قدم اٹھانا لمبے ڈگ بھر بھئی تو وہ باعی بوع ہے وہ واوی ہے اور باع یبیع کیا ہے یائی ہے تو دیکھئے دونوں کی ماضی باع آ رہی ہے یبوع کی ماضی بھی باع اور یبیع کی ماضی بھی باع حالانکہ یبیع کی ماضی باع اصل میں تھی بایاع بایاع اور یبوع کی ماضی اصل میں تھی باواع وہ واوی ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو یا کو بدلا تو دونوں باع ہو گئے تو دونوں میں کیا آیا التباس آیا حالانکہ آپ کے ذابطوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ التباس جہاں آئے وہاں پر اعلال نہیں کرتے لہذا یہاں بھی کیا چاہیئے تھا کہ اعلال نہ کرتے اشکال سمجھ میں آگیا اب یہی دیکھئے سوال در قالا وباع نید التباس واوی بیائی والتباس یائی بواوی میں آیت قالا اور باع کے اندر بھی التباس واوی کا یائی کے ساتھ اور التباس یائی کا واوی کے ساتھ آتا ہے چہزیرہ چہ قالا مشتق قیلولہ اس لیے کیونکہ قالا مشتق ہے کسے قیلولہ سے وباع مشتق بوع اور باع کسے مشتق ہے بوع سے نیز آمد سی بھی آئے ہیں قالا قیلولہ سے مشتق بھی آیا ہے اور باع بوع سے مشتق بھی آیا ہے اور قیلولہ کا معنی دن کے بیچ سونا دن کے درمیان سونا دوپہر کو سونا و معنی بوع اور بوع کا معنی گام کشادہ زدن گام کہتے ہیں قدم بھئی قدم یا قدم کے بیچ کا جو فاصلہ ہے کشادہ زدن بھئی یعنی کشادہ قدم اٹھانا بھئی لمبے قدم اٹھانا تو معنی بوع ان گام کشادہ زدن اس کا یہ معنی ہے پس باید کہ ہیچ یکی را تعلیل نہ کر دن پس چاہیے کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی تعلیل نہ کر دے تا التباس یکی بدیگر نیام دے تاکہ ایک کا التباس دوسرے کے ساتھ نہ آتا جواب اول پہلا جواب کہتے ہیں یہ مقدار متحمل پس سوال وارد نمی شود یہ مقدار قابل برداشت ہے یہ مقدار کیا ہے قابل برداشت ہے پس سوال وارد نمی شود پس سوال وارد نہیں ہوتا یعنی اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا بھئی یہ قابل برداشت اس لیے ہے حالانکہ دونوں قالہ بن گئے لیکن ساتھ کوئی قرینہ اور ہوگا وہ بتلا دے گا کہ قالہ کا کیا معنی ہے یہاں پر سمجھ میں جب بات کرنے والا کلام کرے گا تو سننے والے کو وہ اگر کہ قالہ کہہ رہا ہے لیکن سننے والے کو جملے سے کیا ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا کہ اس قالہ سے اس کی مراد کیا ہے قیلولہ ہے یا قول ہے سورة سمجھ میں آگئی تو نیز اس لیے بھی کہ قالہ یقیل قول قول کہنے کے معنی میں تو قصیر الاستعمال ہے اور یہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا یہ قلیل استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ مقدار کیا ہے قابل اسی طرح با یبعو تو قصیر الاستعمال ہے لیکن با یبعو کیا ہے قلیل ہے لہٰذا یہ مقدار قابل برداشت ہے نیز میں نے بتلایا کلام کے اندر بھی کوئی قرینہ آجائے گا کوئی ایسی چیز آجائے گی جسے پتہ لگ جائے گا کہ اس کا معنی اس وقت کون سا معنی مراد ہے سورة سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں این مقدار متحمل یہ مقدار قابل برداشت ہے پس سوال وارد نمیش پس اعتراض وارد نہیں ہوتا یہ پہلا جواب جواب دوم دوسرا جواب یہ کہ درقال وبا التبا مصنع بواحد نمی آیت کہ بھئی ہم نے کیا کہا تھا کہ تصمیع کا التباس واحد کے ساتھ آئے تو پھر اعلان نہیں کریں ہم نے کب کہا تھا کہ ہر التباس معنی ہے ہم نے تو ہر التباس کے معنی ہونے کی بات نہیں کی ہم نے کون سے التباس کی بات کی تھی کہ تصمیع کا التباس کس کے ساتھ آئے واحد کے ساتھ تو یہ معنی ہے اور یہاں پر تصمیع کا التباس واحد کے ساتھ نہیں آرہا بلکہ یہ واوی کا التباس کس کے ساتھ آرہا ہے یائی کے ساتھ بھئی تو اس کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی باقی واوی کا جو یائی کے ساتھ التباس بھی لازم آرہا ہے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ان کے مزارے سے وہ التباس دور ہو جاتا ہے ماضی دونوں کی قال لیکن مزارے ایک کا یقیل اسی طرح ماضی دونوں کی باع لیکن مزارے ایک یبع اور ایک یبع تو مزارے سے فرق ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں در قال باع التباس مصنع بواحد نمی آیت قال اللہ اور باع کے اندر تسمیہ کا التباس واحد کے ساتھ نہیں آتا ومانع تعلیل التباس مصنع بواحد اور تعلیل سے مانع تسمیہ کا التباس ہے واحد کے ساتھ چنانچہ ذکر کردہ شدہ جیسے کہ چنانچہ ذکر کر دیا گیا ہے و التباس واوی بیائی زائل میں شبت اور واوی زائل ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے از مزارع عیشان ان کے مزارع سے چون یقول و یبیع جیسے یقول اور یبیع زیرہ کہ معتل عین واوی از باب زربہ و معتل عین یائی از نصرہ نئے آمداز اس لئے کہ معتل عین واوی جو ہے وہ باب زربہ سے اور معتل عین یائی نصرہ سے نئے آمداز سے نہیں آئے ہیں معتل العین ہو یعنی عین کلمہ حرف علت ہو اور واوی ہو یہ باب زربہ سے نہیں آتا بلکہ یہ کس سے آئے گا باب نصرہ سے ہی عموما آئے گا سورہ سمجھ میں آگئے بارحال باب زربہ سے نہیں آئے گا باب زربہ اور معتل العین ہو یعنی عین کلمہ حرف علت ہو اور کون سا حرف علت ہو یا ہو تو یہ باب نصرہ سے نہیں آتا بھئی باب نصرہ سے تو مزارے سے خود خود فرق ہو جائے گا بھئی ایک وابی ہے تو پتہ لگ جائے گا باع وابی ہے تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ یبیع نہیں ہوگا اس کا مزارے کیا ہوگا یبع کیونکہ وابی یعنی اجواف اجواف وابی زربہ سے نہیں آتا بلکہ کس سے آتا ہے نصرہ تو پتہ لگ جائے گا اس کا مزارے باع کا یبیع نہیں بلکہ یبع ہے وابی کا سورہ سمجھ میں آگئے اسی طرح باقی میں بھی جواب سوم تیسرا جواب کہتے ہیں یہ التباس نیس بلکہ اشترا یہ التباس نہیں بلکہ اشترا ہے کیا ہے اشترا کہتے ہیں یہ التباس نہیں اشترا ہے بھئی اشترا اسے کہتے ہیں کہ واضع نے ایک لفظ کو ایک ہی وقت میں کئی معانی کے لئے وضع کیا ہو واضع نے جو لفظ وضع کرنے والا ہے اس نے کیا کیا ہو ایک لفظ کو ایک ہی وقت کے اندر کئی معانی کے لئے وضع کر دیا جیسے ایک ہی خالہ کو کس کے لئے کہنے کا معنی اس کے لئے بھی وضع کیا اور قیلولہ کے معنی کے لئے بھی وضع اسی طرح ایک ہی باہا کو لمبے قدم اٹھانا اس کے لئے بھی وضع کیا اور بیچنے زمانہ ماضی کے اندر بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ اشتراک ہے تو بھئی ایک ہی لفظ کو واضح وضع کرتا ہے دو یا زیادہ معانی کے لئے بھئی ایک ہی وقت کے اندر اور یہ اشتراک کہلاتا ہے اور پھر آگے فرق قرینوں کے ذریعے ہوتا ہے کلام تو کہتے ہیں ہی التباس نہیں ہے بلکہ اشتراک ہے اور اشتراک جائز ہے اور التباس ممنوع ہے زیرہ کہ التباس آن باشد اس لئے کیونکہ التباس وہ ہے کہ وہ معلل کی طرف سے ہو تعلیل کرنے والے کی طرف سے ہو اور یہ واضح اور یہ واضح اشتراک جو ہے واضح کی طرف سے ہے معلل کی طرف سے نہیں تو کہتے ہیں یہ اشتراک ہے اور اشتراک جائز ہے البتہ التباس جائز نہیں اور التباس کسے کہتے ہیں جو کس کی طرف سے ہو معلل کی طرف سے ہو تعلیل کرنے والے کی طرف سے ہو کہ بعد میں کوئی کیا کرتا ہے ایک لفظ کو دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال کرتا ہے تو دوسرے معنی کے لیے اور دوسرے معنی کے لیے بھی خاص کر دیتا ہے اور حالان کہ واضح کی طرف سے ایسا نہیں ہے تو یہاں پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے واضح کی طرف سے لہذا یہ جائز نہیں ہے سمجھ میں آئے تو تین جوابات دے دیئے اس اشکال کے معنی دوم بھی بتلایا تھا کہ اگر کوئی معنی آ جائے تو وہ اور یا جو متحرک ہیں اور ماں قبل فتحہ ہے ان کو علیق سے نہیں بدلیں گے پہلا معنی کیا بیان ہوا کہ اگر تصنیہ کا التباس کس کے ساتھ آتا ہو مفرد کیسے دوسرا بتانے لگے مانع کہتے ہیں مانع دوم دوسرا مانع تعلیل لام کلمہ منع تعلیل عین کلمہ لام کلمہ کی تعلیل یہ معنی ہے عین کلمہ کی تعلیل سے یعنی اگر لام کلمہ کے اندر اعلال ہو چکا تو اب عین کلمہ کے اندر اعلال نہیں کریں گے تو تو توالی اعلال این درہ کلمہ لازم نہ آیا توالی کا معنی پہ در پہ مسلسل تاکہ دو اعلال پہ در پہ درہ کلمہ اس کلمہ کے اندر لازم نہ آیا لازم نہ آئیں بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی بھئی اگر لام کلمے میں بھی اعلال ہوا پھر اس کے ساتھ ہی آئین کلمہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اعلال ہو جائے پھر تو کلمے کی صورت ہی کچھ کی کچھ ہو جائے گی تھی تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس لیے پیدہ روپے یعنی اکٹھے دو اعلال جائز نہیں ہیں بھئی چون طوا و قویہ جیسے طوا اور قویہ بھئی دیکھئے آگے بتلائیں گے طوا اصل میں تھا طوایا کیا تھا طوایا سلام کلیمے میں اعلال کیا آخر میں جو یا ہے یا متحرک ماں قبل وہ پر فتحہ ہے اس یا کو کس سے بدل دیا کیا ہوا طوا تو لام کلیمے میں اعلال ہو چکا اب وہو کو دیکھیں وہو متحرک ہے ماں قبل فتحہ ہے یہ وہو بھی کس سے بدلنا چاہیے علی سے بدلنا چاہیے لیکن یہ اعلال نہیں کریں گے کیونکہ لام کلیمے میں جب اعلال کر لیا جائے تو پھر این کلیمے میں اعلال نہیں کرتے ورنہ تو کیا لازم آئے گا پیدر پہ تو اعلال ایک ہی کلیمے کے اندر لازم آئیں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح قویہ قویہ کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے کہ قویہ اصل میں قویہ تھا اصل میں کیا تھا قویہ دو واو ہیں مانانا قویہ تو آخری واو کو کس سے بدل دیا گیا یا سے قویہ وہی رضیہ والا قانون لگا واو طرف میں واقع تھا اور ماقبل اس کے کسرا تھا تو اس واو کو کس سے بدل دیا یا سے جیسے رضیہ اصل میں رضیہ تھا واو طرف میں تھا اور ماقبل واو پر کسرا تھا تو اس واو کو کس سے بدل دیا گیا یا سے رضیہ ہوا بھئی تو اب دیکھئے کیا بن گیا قویہ لام کلمہ میں کیا ہو چکا اعلال اور تعلیل ہو چکی ہے لام کلمہ میں تو اب قویہ وہ متحرک ہے ماقبل کیا ہے فتحہ ہے جس کو کس سے بدلنا چاہیے علش سے لیکن یہاں اعلال نہیں کریں گے کیونکہ لام کلمہ میں کیا ہو چکا اعلال ہو چکا تو اب عین کلمہ کے اندر اعلال نہیں کریں گے ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی پیدر پہ دو اعلال ایک ہی کلمہ میں ہو جائیں گے جو جائز نہیں گئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں چون توا و قویہ کے دراصل توایا و قویہ بودا کی اصل کے اندر توا جو تھا وہ توایا اور قویہ جو ہے قویہ تھے یا در کلمہ دیگر ایک ہی اسی کلمہ کے اندر تاکہ دو پیدر پہ اعلال لازم نہ آئیں یا در کلمہ دیگر یا کسی دوسرے کلمے میں کہیں دو اعلال پہ در پہ لازم ایک جگہ اعلال کرنے سے اگر دوسرے کلمے میں دو اعلال آتے ہیں لازم تو اس کلمے میں پھر اعلال نہیں کریں گے دیکھیں محساس سے بات واضح ہوگی چون حییہ حییہ اب دیکھئے یا متحرک ہے درمیان والی اور ماں قبل فتحہ ہے اس کو کس سے بدلنا چاہیے علیس سے بدلنا چاہیے لیکن یہ جو عین کلمہ ہے اس میں اعلال نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ آگے اس کا جو مزارع آتا ہے حییہ وہاں پر لام کلمے کے اندر اعلال ہو چکا اصل میں کیا تھا یا حییہ جے سمیعہ یسمعون یحییو یحییو تو آخری یا متحرک ہی ماں قبل فتحہ تھا اسیہ کو کس سے بدل دیا علیس سے کیا بن گیا یحییو بن گیا اب اگر ماضی حییہ کے اندر اعلال کیا ہوتا تو ماضی کے اندر اعلال ہوتا ہے تو پھر مزارع کے اندر بھی کیا ہوتا ہے اعلال تو پھر یہاں پر ماضی کے عین میں اگر اعلال ہوتا تو مزارع کے عین میں بھی اعلال کرنا پڑتا اور مزارع کے تو لام کے اندر اعلال ہو چکا تو عین میں بھی اعلال کرنا پڑتا تو کیا خرابی لازم آتی پہ پہ در پہ دو اعلال لازم آتے تو آپ دیکھئے حییہ میں دو اعلال جمع نہیں ہو رہے بلکہ دوسرے کلمے کے اندر دو اعلال جمع ہو رہے تھے اس وجہ سے یہاں پر عین کلمے کے اندر حییہ میں بھی اعلال نہیں کیا گیا سورت سمجھ میں آگئی حییہ حییہ کے اعلال عین کلمہ موجبت کے در یحیہ دو اعلال جمع شوان حییہ کے عین کلمہ کا اعلال موجبت واجب کرنے والا ہے کہ در یحیہ دو اعلال جمع شوان کہ یحیہ کے اندر دو اعلال جمع ہو جائیں دو اعلال جمع نہ شوان ہے آپ کی کتابوں میں نہیں نہ شوان نہیں جمع شوان ہی ہونا چاہیے حییہ کے عین کلمہ کا اعلال موجبت وہ واجب کرنے والا ہے کہ در یحیہ دو اعلال جمع شوان کہ یحیہ میں کتنے اعلال جمع ہو جائیں دو یعنی اگر حییہ میں اعلال کرو گے عین میں تو پھر یحیہ کے اندر کتنے اعلال جمع ہو جائیں گے دو اعلال جمع ہو جائیں گے وَبَعْزِ گُفْتَا أَنْدْ اور بازوں نے کہا ہے کہ در حییہ یا علف نگش کہ حییہ کے اندر یا علف نہیں ہوئی تا دلالت خونت بر اصل کلمات دیگر تاکہ یہ دلالت کرے دوسرے کلمات کی اصل پر تاکہ دوسرے کلمات جن کے اندر اعلال ہوا ہے ان کی اصل پر کیا ہوتی رہے دلالت ہوتی رہے یہ بازوں نے کہا وَبَعْزِ گُفْتَا أَنْدْ سمجھ میں آیا بھئی بھئی اگر ساروں کے اندر یہ اعلال ہو تو پھر تو باقیوں کی کسی کی بھی اصل کا پتا تو بازوں کو اعلال بازوں میں اعلال نہیں کیا گیا تاکہ باقیوں جن میں اعلال ہو چکا ان کی اصل کا پتا چلتا رہے بازِ گُفْتَا أَنْدْ اور باز علماء نے کہا ہے تا حکمِ بابِ لفیفِ مقرون مختلف نہ گردد تاکہ لفیفِ مقرون کا جو باب ہے اس کا حکم مختلف نہ ہو جائے اس کا حکم کیا ہے مختلف نہ ہو جائے بھئی لفیفِ مقرون کے اندر جس میں عین اور لام دونوں کیا ہوتے ہیں حروفِ علت ہوتے ہیں تو وہاں پر لام کلمے میں اعلال کرتے ہیں اور عین کلمے میں اعلال کیوں نہیں کرتے تاکہ پہ در پہ دو اعلال جمع نہ ہو جائیں پورا سمجھ میں آگئی کہاں اعلال کرتے ہیں لفیفِ مقرون میں لام کی جگہ تو پھر عین کی جگہ اعلال نہیں کرتے اور یہاں پر تو عین لام میں ہو ہی نہیں رہا بلکہ فورا نہیں کس کے اندر اعلال کرنا پڑ رہا ہے عین میں اور باقی لفیف کے اندر عین میں کرتے ہیں وہاں نہیں کرتے وہاں کس وجہ سے نہیں کرتے کہ دو اعلال کیا ہو جاتے ہیں جمع اور یہاں دو اعلال جمع نہیں ہو رہے لیکن سارے باپ کا ایک ہکم رکھنے کیلئے جب باقیوں میں عائن کے اندر اعلال نہیں کرتے تو یہاں بھی عائن کے اندر اعلال نہیں کیا گیا اگرچہ وہ خرابی یہاں لازم نہیں آ رہی لیکن باقیوں جیسا کرنے کیلئے جس نے اعلال چھوڑ دیا گیا سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بعضِ گفتاند اور بعض علماء نے کہا ہے تاہف میں بابِ لفیفِ مقرون مختلف نہ گردر تاکہ لفیفِ مقرون کے باب کا حکم جو ہے مختلف نہ ہو جائے سارے ایک ہی جیسے تاکہ رہیں یعنی چوندر طوا و قویہ طوا ہے آپ کی کتابوں میں طوا ہونا چاہیے اعلال کے بعد والی صورت ہونی چاہیے یہاں اعلال ہو چکا یعنی چوندر طوا و قویہ علف نگر یعنی جب طوا اور قویہ کے اندر علف نگشت یہ عین کلمہ علف نہیں ہوا از جہتِ اجتماع اعلالین دو اعلالوں کے جمع ہونے کی وجہ سے در حییہ نید علف نگشت حییہ کے اندر بھی عین کلمہ علف نہ ہوا تاہک میں باب مختلف نہ گردر تاکہ باب کا حکم مختلف نہ ہو جائے و درق طوایا و قویہ علف نگشت طوایا اور قویہ بھئی طوا کے اندر کو آخری یا کس سے بدلی تھی علف سے لیکن تصنیہ کیا ہے طوا کا طوایا اچھا اور قویہ کا تصنیہ کیا ہے قویہ اچھا ان میں جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طوایا ہے جو طوایا یہاں پر تو یا کے اندر یعنی لام کلمے میں اعلال نہیں ہوا یہاں پر تو لام میں اعلال نہیں یا اس طوا میں تو یا علف ہو گئی تھی طوایا میں تو یا علف نہیں ہوئی ابھی تک موجود ہے تو لہٰذا جب لام میں اعلال نہیں ہوا تو اب کیا کر لینا چاہیے عین کے اندر اعلال کرنا چاہیے اور طوایا پڑنا چاہیے طوایا وقویہ بھئی قویہ میں تو اعلال ہوا نہیں اصل میں کیا تھا قویہ تھا نا تو اس میں تو اعلال ہو چکا ہے بھئی اس کے اندر تو اعلال ہو چکا ہے لام کلمے میں یہاں تو واؤ میں اعلال کرتے ہیں تو دو اعلال جمع ہو جاتے ہیں ہاں طوایا کے اندر اعلال نہیں ہوا تو وہاں اگر واؤ کے اعلال کر بھی لیں تو دو اعلال جمع تو یہ اعتراض معلوم ہے صرف طوایا سے متعلق ہے مالانا قویہ یہاں نہیں ہونا چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں وَدَرْطَوَيَا کس پر؟ طوا اور قویہ پر سمجھ میں آیا یہ صرف طوا کی بات ہے مالانا قویہ نہیں اس میں تو اعلال ہو چکا ہے تو یہ طوایا کے اندر محمول ہے کس پر؟ طوا پر یعنی تسمیہ مفرد پر محمول ہے مفرد کے اندر عین کے اندر اعلال نہیں کیا تو تسمیہ میں بھی نہیں کیا اگر سے وہاں دو اعلال جمع ہونے کی خرابی بھی لازم نہیں لیکن بس مفرد پر محمول ہے مفرد میں ہم نے عین کے اندر اعلال نہیں کیا تو تسمیہ میں چاہے وہ خرابی ہو یا خرابی نہ ہو وہاں ہم یہ اعلال نہیں کریں گے چلیے بات مالانا حالا والمرام اللہ علم حفیقت الکلام